سوہاگ رات میں تیرا ہاتھ ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ خوشی سے مار جائے گا اسی رات میں یہ ہیں پاکستان کے مشہور نگمہ نگار مشتاق شفائی جنہوں نے مشہور فلمی گانے لکھے اور ملکہ ترانم نور جہان سمیت کے ہی گلوکاروں نے ان کے گانے گائی انڈین سنگر نیہا ککر نے بھی ان کا لکھا گانا گایا مگر اب یہ لنڈا بزار میں پرانے کپڑے بیچ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا مشتاق شفائی نام ہے آپ کا تو یہ شفائی جو ہے یہ آپ کا خاندانی نام ہے یا باد میں رکھتے ہیں خاندانی تو ہم بھٹے ہیں مشتاق بھٹے ہیں جب میں کتیز صاحب کی وہ شاگردی میں آیا تو اسے پر پھر نام مجھے دے دیا کہ تم میرے ساتھ شفائی لگا لو تم بہت اچھے لگتے خوب بندے انہوں نے انام دیا ایک مجھے انہوں نے ایک مجھ سے امتحان لیا اللہ بزار کے پوانے کپڑے بیچتے ہیں اس نے بڑی شائری کرتا ہے ساد میرا بھائی بھی انگلینٹ سے آیا تو وہ صرف شروع سے لنڈا بزار میں مطلب سے اکینا ہے شروع سے میرا بھائی ان کا دماد بڑا دم بھائی دماد تکتیشہ وجدہ کرتے ہیں کہ یا یہ نہ شراب بھیتا ہے نہ سکر بھیتا ہے یہ کیا ہے اچھے گیر لکھتا ہے تو یہ کیا بجا ہے میرا بھائی نے کہا یہ ہے پوچھے چھک ہے پھر لکھتا ہے مجھے 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 پیدا کیا تم تک اenci conse所 سب کیا ہوسکا مجھے کیا اس مجھے Merkel کیا نے اخ؟ اوڑا اگل اگل اس عمل جنت دن بگو مجھے چھوڑ کر دی نہ سونا چندی مانگ دا کی کہنا کرا گاور نہ سونا چندی مانگ دا کی کہنا کرا گاور میں راج خدا نے دیتا نے کیسے شہدی تھوڑ میں شائرہ میں مان لو نہیں چاہنا میں کچھ ہوڑ وہ دی کرم نوازی بخشے میں کرم چنہ دوڑ وہ کہتا ہے میں بھائی کو شوکت یہ اتنا بڑا سہرہ پھرنا بڑا کاغن لکھوں تو جاپا آپ کو شاگید بنانا تھا انہوں نے سب سے پہلے آپ کو یہ ہاں جی وہ کہتا ہے یہ تو مجھے چھوڑ کر گیا بہت بڑا شاہر میں یہ بہت بڑا شاہر میں کاغن پر لکھو جب ہی پالی شاگید میں شاگید میں شاگید میں شاگید میں یہ بتا ہے سب سے پہلے کیا لکھا آپ کو لکھنے کا شوق تھا یا کیا نہیں شوق نہیں تھا ایک شاگید بڑا یونی صاحب انڈیا کے شاہر سے بہت بڑے چودھوی کا چاند ہو یاف تاب ہو جو کچھ بھی ہو خدا کی قسم یہ آپ پر فیٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو خدا کی قسم لا جواب ہو کیا آپ پر ایک وقت آیا جب مجھے یا اللہ یہ کیا لوگ ہے اچھی چودھوی کا چاند ہو یاف تاب ہو جو کچھ بھی ہو خدا کی قسم لا جواب تو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے گا ہے ابھی آپ کو سناوں گا جو میں نے آپ کے لئے لکھا ہے آپ حیران ہو جی میں لیٹس گانا لکھا ہے تو سناتا ہوں آپ کو خوبصورت ہے بھی خوبصورت ہے تو اس لئے زندگی کی ضرورت ہے تو اس حقیقت سے کب کس کو انکار ہے تو کدر کے آتوں کا شاہکار ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو گانے ہیں کس کس نے گا ہے اور کس کس پر پکچر ہے جانے بے شمال گائے غلام علی صاحب نے بڑے ہٹ گانے گائے مالا نے گائے میناغذ نے گائے بہت انڈیا میں بے شمال ایک گانا میرا ہے خدا کو آیا کہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے اس سے بڑے بول نہیں کو لکھ سکا میں نہیں کرتا یہ آمد خودانے میں چیزی ایک لڑکی ہے کہانی پہلے کہانی دیتے ہیں ہمیں کہ ایک لڑکی ہے بہت امیر جیسے ایک بہت لین لڑکی بیٹی ہے اس کو ایک قریب آدمی چاہ رہا ہے اس کا مزدور وہ کر سکتا ہے اس کا باپ فیکٹری آونر اس سے شادی کر سکتا ہے اس کے فیکٹری میں ملاظر ہے پاہوں میں گر کے کہتی تو ملا تو ملی ایسی جنت مجھے اب کسی اور جنت کی پرواہ نہیں تو ملا تو ملی ایسی جنت مجھے اب کسی اور جنت کی پرواہ نہیں مٹ گئے فاصلے کم ہوئی دوریاں میں باپ مان گیا ہے مٹ گئے فاصلے کم ہوئی دوریاں ختم ہونے کو ساری مجبوریاں وقت نے بخش دی ایسی راحت مجھے اب کسی اور راحت کی پرواہ نہیں تو ملا تو ملی ایسی جنے یہ مجھے نگار اوارڈ ملا پیٹی نے مجھے اوارڈ دیا مجھے پچاس ہزار بھی دیا پیٹی اس گانے کا اس سے زیادہ اپروش نہیں ہے یہ کب کی بات ہے پچاس ہزار یہ پچاس ہزار چالی چالی سال کا واقع ہے پنٹالیک سال کا تو پھر جو انڈیا میں ابھی آپ نے بتایا کہ نیہا ککر نے بھی آپ کا گانا اس کی بہن نے بھی میرا گانا گاہ رہے اپ ایسی شاہر آدمی پھر میں لکھتا ہوں ہوسن پہ ہوسن پہ میں مشہور ہوسن پہ میں نے کھی لکھا سونے آچوا سونے یہ تو سونے تیرا شہر نہیں جتھے رکھے پیر تیری ہوتے ہوتے خیر نہیں یہ بتائیں آپ کا سب سے پسندیدہ گانا کون سا تھا یہ تو ملا تو ملی اٹھالہ لیکن انڈیا نے گایا اٹھالہ لیکن نکالو پیس بک یہ پہلا پاکستان کیا ہے یہ اس کی اپروچ بہت بڑی ہے نا تھوڑا سا یہ بھی گاہ کے سنا ہے تو ملا تو ملی ایسی جنت مجھے اب کسی اور جنت کی پروا نہیں پھر مجھے ہوسن جیسی لڑکی مور پہ عاشق ہوگی اتنی خوبصور کہ لوگ کی حیران تھے کہ یہ اس کو کیسے ملکی لڑکیاں عاشق ہوگی آپ کسی کے عاشق نہیں مجھے آپ کسی بھی ہوئے کی نہیں نہیں جب اس نے مجھے اشارہ کیا میں تھا پاگل ہوگا میں کہا وہ کہاں زمین کہا میں وہ کہاں آسمان کہاں زمین مطلب پھر آپ اشارہ سمجھ گئے ہاں اشارہ سے وہ بس ہے اللہ نے بڑا کرم کیا آپ نے اشارے کے بعد شادی کرتے ہیں کیا بات ہے ہاں جی وہ کہتا ہی میں کھلا ہی سیاں علاکہ میں خوبصورت نہیں تھا تو ایتا بس ایمی سی کلاس کا زندہ میں نے سی کلاس اے بی سی تو وہ اتنی خسین تھی کہ جب میرے اس کی مانگنی ہوگی اس کے گھر لوگ آگئے تو ہماری مانگ تھی ہاں جی آپ نے اپنی بیگم کے لیے بھی کچھ لکھا گیا کیا لکھا موکھ کتابی نیل نے شیلے تے لامی شاری گوتا موکھ کتابی ایسا جی موکھ کتابی نیل نے شیلے تے لامی ساری گوتا اے ہو جی ایسا مان مندر اچھا ایک دفعہ ایسا عشق ہوا آپ کو بھی ایسا عشق ہوا کہ میں پورا لہور میں ایسی لڑکی نہیں تھی وہ کہتا ہوں کہ یہ پلی کہاں سے آگئی ہے ایک میرا دوست آیا امریکہ سے وہ دیکھی جا رہا ہے اس کی طرف اس کو نہیں پتا ہے اس کی بی 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 ایسا وہ غصہ نہیں آیا وہ دیکھتا ہے یہ لڑکی کون ہے وہ میں کہاں میری بی بی ایسا اس طرح مجھے جپی کہتا ہوں بی بی تاڑی جپی ہونے تا نپا لی کہتا ہے کیا اللہ نے انایت کی ہے وہ اس طرح حرام کہتا ہے میں ٹھیک ہی جارو کہ اللہ نے کہاں جیسے آپ کو نہیں اللہ نے بنایا ہے ایسا ہی وہی چیز اچھا یہ آپ نے کچھ تصاویر رکھی ہوئی ہیں کچھ یادیں رکھی ہوئی ہیں یہ کون سی تصویریں ہیں یادیں ہیں یہ پہنٹ سالی تصویر ہیں جب میں نے گی لکھا تو پہلا گی تھا میرا تو ملا تو ملی ایسی جنت مجھے تو نور جانسلی یہ کیا کمال ہو گیا اتنی بڑی اپروچ لے کے آگیا تو اسے پتا تھا میری جوڑا جیسے کو میں جا کے کہوں میں ایک تصویر بنانی ہیں میری نا وہ اسے نہیں جلال جلالی اورا سی میں کہوں گا چل ماما تو کہوں کہ میں ایک فوٹوگرافر لے گیا تو میں کہ میں جلے پھولا نہیں لگا کہاں بڑا بڑا واقع ہے یہ سوید ہے میں کہتے ہیں کہ نہیں کر کے پھولا نی لگا کہ ایک فوٹو لا دیں میری بہتے ہیں وہ چیزیں میں جان کے بھانے نہ تو تو آگی وہ فوٹوگرافر پھولا لیا وہ لان لگا رکھے چپیر مارنے لگی تو میں کہ میں پھر جلوز کی تھی میں کہ میرا آدمی ہے کہیں تو ہیڈا بڑا کیج لے ایسے میں ادھر بنان چکن ہے جندا بڑا بڑا ٹھوٹو لا رہا ہے کہتے ہیں پہلے من چکن دی بڑا یہ یہ دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ شائر کی اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی نہیں وہ گیت بہت اچھا تھا اس لئے کہا جی مجھے ادھر ہے جھوک جانے پھر کہتے ہیں میرے ساتھ ہو تم نے لکھا میں کہ میں نے لکھا کہ کبھی جھوکی نہیں پرانی پرینی تسابی سال ہوگے اس کو بیٹے آپ کی کتنی عمر ہے میری عمر 82 سال ہے انشاءاللہ لیکن ابھی بھی آپ کی شائری اور ابھی اوار دے رہا ہے مجھے یہ سا سا تیدی تصاویر ہیں کچھ ان کی پرانی یادیں ہیں یہ آپ کی میرے خیال سے بیگم کی ہے یہ دادی دادی ہے اس وقت اس عمر پہ تو آپ کو تو ابھی بھی یہ ہوت لگ رہا ہے بلکو رنگ ہے بلکو سفید دیکھ یہ یہ ان کی بیگم ہے حقیقت میں جھوٹا لاتا نہیں ہوں اللہ نے مجھے انہائز کیا کہ بہت بڑا شائر ہے یہ بتائی کہ ابھی پاکستان ہوتا ہے کہ جب آپ لکھتے تھے تو آپ کو پاکستان کی طرف سے کافی زیادہ وارس وغیر سے بھی نواز آ گیا تو اب آپ کو کیا شکایت ہے کوئی پاکستان سے کہا کہ میرا مکان کوئی نہیں ہے میری دکان کوئی نہیں ہے چھات کوئی نہیں ہے پندرہ دار پہ مکان کیا ہوتا ہے کہ رہ رہ رہا ہوں مہینہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے دکان کا بھی کرائے لیٹ ہو جاتا ہے ابھی بھی تو آپ کہہ رہے لکھ رہے ہیں ابھی بھی لکھتے ہیں دو دھائی سو گی لکھے میں نے لکھا ہوا ہے تو آپ آگے کیوں نہیں دیتے مطلب ابھی کل پرسو گی لکھا آپ پریشان پلے لکھے ہیں کیا اس کی اپروز سوہاگ رات میں تیرا ہاتھ ہوگا جس کے ہاتھ میں سوہاگ رات میں تیرا ہاتھ ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ خوشی سے مار جائے گا اسی رات میں نہیں نہیں یہ اپروز ہے کوئی کیسی ہے تو اس طرح خوشی طرح پہلے رات ہی مار دیتے ہیں نہیں نہیں وہ خوش ہوگا کہ جہانیٹی خوش ہو چیز میں مل گی کہ ہارٹ ایک نہیں ہونا تا کی ہونا آپ یہ ٹیلنٹ کو دیکھیں آپ ان کے گانوں کو دیکھیں آپ کبھی سرچ کریے گا کہ انہوں نے چیزیں آپ نے خود بھی بتانیا یہ ویڈیو کیسے لگی ان کا پروگرام کیسا لگا ان کی باتیں کیسے لگی یہ آپ نے کمنٹس میں بتا جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی ہوشکفتہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی